السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی رب میں رہنے والے ہیں جنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیت سے باقیت خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلسلے کر آخر تک جرور دکھیں دوستو ویڈیو پس سندھ آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں جلیے پھر بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں سات مہینے میں پہلی بار ہیلت منسٹر ڈکٹر توفیق عربیہ نے سعودی سہریوں اور گیر ملکیوں کو کورونا وارث کے ساتھ سو سے زیادہ کیس سامنے آنے کے بعد ایک خاص سندیز جاری کیا ہے سعودی سمچہ ایجنسی اس پی اے کے مطابق ہیلت منسٹر نے کہا کہ کورونا مہماری کی روک تھام کے لیے جو نیام رولز بنائے گئے ہیں اس کی پابندی کریں خلاف ورجی اگر نہ کی جائے تو کورونا وارث کے کیس سعودی رب میں کم ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کورونا وارث کے کیس کم کرنے کے لیے جو رولز ریگولیسنس بنائے گئے ہیں اس کی تمام لوگ پابندی کریں اور اس کی سروعات انہوں نے کہا کہ آپ خود سے ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد آس پاس کے جو لوگ ہوں گے ان سے بھی آپ اس کی پابندی کروا سکتے ہیں مو پر ماسکہ استعمال کرنا سماجی دوری کے جو اصور بنائے گئے ہیں اس کی پابندی کرنا ہاتھوں کو لگاتار دھونا ہاتھوں کی سنیٹائز کرنا اور بھیڑ بھار سے بچنے کی بیوستہ کرنا یہ آپ خود بھی کریں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی کروائیں یاد رہے کہ جمعہ 2 اپریل 2021 کو کرنا کے ساتھ سو اٹھائیس نئے کیس درج کیے گئے ہیں تو یہ ایک سندیس ایک اسمیس سعودی نشری آف ہلت کے منسٹر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے حالانکہ یہاں پر کوئی بھی کرفیو اور لوگ ڈاؤن کی حوالے سے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے کہ سعودی رب میں کرفیو یا لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا الحمدللہ یہاں پر کوئی بھی ایسا جگر نہیں کیا گیا ہے یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ جو رولز ریگولیسنس بنائے گئے ہیں اس کی اگر تمام لوگ پبندی کریں گے تو کیس دوبارہ سے سعودی رب کے اندر کم ہو جائیں گے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب کی سومہ ریسورسز اور سوسل ڈپلیمنٹ منسٹری نے ایک نیا جانکاری سعودی رب میں کام کرنے والے سارے کامگاروں کے لیے جاری کیا ہے وہیں جانکاری اور نئے نیام رمجان دوجہ 21 کے مبارک مہینے میں لاغو کیے جائیں گے آئیے جانتے ہیں وشتار سے اس کے بارے میں نئے فیصلے کے اندر سعودی رب میں کام کرنے والے پبلک سکٹر کے سارے امپولائی مہج پانچ گھنٹے پرتی دن یعنی ڈیلی کام کریں گے اور ان کی سمجھ سیما صبح دس بجے سے لے کر دوپہر تین بے تک جاری رہے گی مرسٹی نے اس جانکاری کی پوشٹی کی ہے اور پبلک ڈومین نے اسے ساجہ بھی کیا ہے نئے کام کرنے کی گھنٹے کے آدھار پر کسی بھی طرح کے سیلری میں کٹوتی نہیں کی جائے سکتی ہے اور اگر اس کام گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی کامگار کام کرتا ہے تو اسے بونس سعودی عرب کے قانون اور نیام کے انصار دینا آنیوارک ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو کامگار لیگل ایکسن کے لیے کمپلین کر سکتا ہے ایک ایٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جدہ ملسپالٹی نے کورونا ایسو پیس کی خلاف فرجی کے لیے ایک سو سترہ تیجارتی داروں کو سیل کر دیا ہے سعودی سمجھا ایجنسی اس پی اے کے مطابق ملسپالٹی نے چار ہزار دو سو چونتی دورے کیے ہیں اور ان دوروں کے دوران کورونا ایسو پیس کی پابندی کرنے کے حوالے سے جائجہ لیا گیا ہے جدہ ملسپالٹی نے کہا ہے کہ ٹیمیں لگاتار جدہ کے الگ الگ علاقوں میں لگاتار تبتیسی دورے کر رہی ہیں اور یہاں پر بھی کورونا ایسو پیس کے حوالے سے جو رولز ریگلیشن جاری کیے گئے ہیں اس کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف فوراں ہی کاروائی کی جارہی ہے یاد رہے کہ تمام دکندار یا جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ جو رولز ریگلیشن جاری کیے گئے ہیں اس کی پابندی لگاتار کرے ہیں اس کے لئے اگلی بریٹ یہ ہے کہ جو لوگ وایا ہو کر سعودی رب کے اندر انٹری کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ابھی پھر حال موجودہ جو وقت چل لہا ہے اس میں آپ بلکل بھی رسک نہ لیں کیونکہ ابھی سعودی رب کے اندر لگاتار کرونا وارس کے کیس بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ وایا ہو کر کسی بھی دیش سے سعودی رب آنے کی کوشش کر رہے ہو اور بیچ میں ہی کہیں آپ اس دیش میں گئے اور سعودی سرکار نے فلائٹ کی پابندی لگا دی تو آپ ہر سکتے ہو اگر آپ نکل چکے ہو تو دعا کریں کہ آپ کا سفر جلدی سے سعودی رب کا ہو جائے اگر آپ نہیں نکلے ہو تو آپ بہتر ہے کہ جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں جب تک آپ وایا ہو کر سعودی رب کے اندر انٹری کرنے کی کوشش نہ کرو